نوشکار دوستو اس ویڈیو میں اپنے جاننے والے ہیں کہ تی ڈی ایس کا قوارٹر فور آپ بھرو گے وہ کیسے آپ کو بھرنا ہے اور کیا ایکسٹا قوارٹر فرس سیکنڈ اور تھرس ایکسٹا اس میں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ کو پہلے جو دو ویڈیو تین ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ ویڈیو آپ کو دیکھنے ہوں گے کیونکہ آپ کو وہ سبھی جانکاریاں جو پہلے تیار کرتے تو سیم وہی جانکاری اس میں تیار کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پورا ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو لاس تک ہمارے ساتھ بن رہی ہے تاکہ پوری جانکاریاں آپ کو مل سکے لیکن ریکیس آپ سے کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کے ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیس پیشن ترند بل جائے ویڈیو اچھا لگے لائک کریں اور شیئر سنکو کریں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹریس سائٹ پہ آپ جانا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کے اندر جیسے آپ اس میں ویو یور بینس کیا جا کے آپ کے چالان دیکھ لوگے اس کے بعد میں آپ کو سوٹ میں میں بتا رہا ہوں کیونکہ پورا ویڈیو آپ کو دیکھنا ہی ہوگا پھر آپ کو کس سوپٹوئر چاہیے اس کے لیے سوپٹوئر کہاں سے ملیں گے آپ کو تو اس کے لیے دو سوپٹوئر یہ ہوگا ہے ایک تو آپ کا فائل ویلیڈیشن یوٹیلیٹی ہے کہ وہ فائل ویلیڈیشن کے لیے ہی کام آتا ہے اور دوسرا آپ کے لیے پھرے جو سوپٹوئر ہے وہ آپ کا یہ آپ کو یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے ای ٹی ڈی ایس ای ٹی سی ایس پہ یہاں پر جیسے ہی کلک کروگے تو یہاں آنے کے بعد میں یہ چینج ہر بار آر پیوز اس کو بولتے ہیں ہی کورٹرلی ریٹن کے لیے ریٹن پریپریشن یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے جیسے ورزن ابھی یہ اس کا ورزن چل دا ہے تھری پونٹ سکس ٹھیک ہے اور پھر آپ کو آئی ٹی آر کی سائٹ پہ جا کے یہ تیار کر کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایکسٹر جو چیزیں جو ہاں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کیا آپ کو ٹی ڈی ایس کا جو ریٹن فائل کرتے ہو تو یہ فائل جیسے آپ نے یہاں پر ایکسٹریکٹ کر لی جب سے اور اس کے بعد میں جیسے آر پیو تھری پونٹ سکس میں جاؤ گیا یہاں ایک کے بعد میں ٹی ڈی ایس آر پیو ریٹن جو ہے آپ کی اس میں آپ جیسی کلک کرو گے تو کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس پرکار سے انٹر فیس دکھائی دے گا اس میں آپ کو جاو آئی نیبل بغیرہ آپ اپریٹنگ سوپٹوئیر کے بارے میں بتائے گے اس کو آپ کو اکے کرنا ہے اکے کرنے کے بعد میں آپ کا آر پیو جو اوپن ہو جائے گا اور یہاں آکے آپ فرم سیلیکٹ کر لیں گے فرم ٹونٹی فور کیو اور اس کے بعد میں ریگولر اگر پہلی بارہ آپ تیار کرے تو کلک ٹو کٹینیو پہ کریں گے میں نے پہلے سے اس کو کوٹر فور کی فائل کو تیار کر رکھا اس لیے میں اوپن شیوڈ فائل پہ کلک کر دیتا ہوں اور جہاں میں نے اسے فائل کو آلیڈی سیو کر رکھا ہے اس فولٹر میں میں چلا جاتا ہوں یہاں آنے کے بعد آپ جیسے کوٹر فور اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا جو ہے پہلے سے الڈی اگزیسٹنگ فائل ہے تو اس میں میں کلک کر دیتا ہوں یہ اوپن آپ کے سامنے اس پرکار سے ہو جائے گا یہاں آنے کے بعد میں آپ کو فرم سب سے پہلے فرم فلپ کرنا ہوگا جس میں آپ کی جو ڈیٹیلز ہوگی ساری وہ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پر فلپ کرنی ہوتی ہے جیسے آپ کے ٹین نمبر ہے اور جو امپلوئر ہے اس کی ڈیٹیل ہے اس کی ساری ڈیٹیلز پرکار سے بڑھنی ہوتی ہے اور یہاں آپ پہ نیچے دیکھیں گے تو ہے جے ریگولر سٹیٹمنٹ فرم سی جو کی پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دو چیزیں جو میں لیے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو یہ اے آئی نمبر جو آپ کے ہر ٹریجری کا لگ لگ نمبر اے آئی نمبر ہوتا ہے وہ آپ بڑھیں گے جس کو اکاؤنٹ اوپس ایڈنٹیفیکیشن نمبر بولتے ہیں دوسرا آپ کو جو ریگولر سٹیٹمنٹ فرم ٹونٹی فور اے فیلڈ ایرلیئر پیریڈ ہے اس کو اس کر رہے گے تو آپ کو یہاں ٹوکن نمبر بڑھنا ہوگا یہ کرنے کے بعد میں جیسے آپ چالان پہ آئیں گے تو چالان پہ آپ کو جتنے چالان کریٹ کرنے ہوتے ہیں وہ نیچے آپ کو ایڈ رو دکھائی دے یہاں سے ایڈ رو سے کلک کر کے اس چالان کریٹ کر لیں گے جتنے آپ کو فائلیں یہاں پر بنانی ہے جتنی رو اتنی رو آپ یہاں بنا لیں گے رو ٹیکس کا ڈیٹیل بڑھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ٹیکس فیل اپ کرنے کے باد میں ساری ڈیٹیل آپ اس پرکار سے بڑھ دیں گے آپ کو میں نے پہلے سے ویڈیو بنا دیا اس میں بتا دیا اور اس میں بھی دوبارہ بتاتا ہوں پھر انیکزر ون جو ہے ڈیڈیکٹی ڈیٹیل جو ہے اس میں آپ کو ڈیڈیکٹی ڈیٹیل آپ کو بڑھنی ہوتی ہے تو اس میں بھی رو اسی پرکار سے ایڈ کریں گے اور ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس رو پہ جیسے یہاں رو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو ڈیلیٹ رو پہ کرو گ تو یہاں رو نمبر آپ کو انٹر کرنا رو کے کرنا ہے ایٹومیٹک رو ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پر بڑھنا ہے پوری ڈیٹیل بڑھنی ہے اس میں یہ آپ کو جو ہے آپ کو سامنے دکھائی دیری اس پرکار سے آپ کو بڑھنے اب اس میں دیکھنے والی بات یہ دوستو کہ آپ کو کوارٹر فور کے ساتھ میں آپ کو انیجر سیکنڈ یعنی کی جو انیجر فرسٹ آپ بڑھتے ہو یا انیجر سیکنڈ جو ہے جس میں آپ کا جو فوم نمبر سکسٹین بی تیار ہوتا ہے اے اور بی ہوتا ہے تو بی تیار ہوتا ہے وہ بی تیار اسی سی ہوگا اس پر آپ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد بھی یہاں پر آپ کو اس پرکار سے جو ہے یہ سارے کے ساری کولم دکھائی دیں گے جس میں ٹوٹلی جو ہے نائنٹی تھری کولم ہے ٹھیک ہے تو اس نائنٹی تھری کولم کے اندر آپ اسے کولم کے اندر سب سے پہلے آپ ایڈ رو پہ ایڈ رو کر لیں جس پرکار سے یہاں پر ٹو رو میں نے پہلے سے ڈال رکھی ہے اس کو میں بستاریت آپ کو بتا ہوں ابھی کیا سے کیسے یہاں پر کیا کرنا ہوگا ایڈ رو پہ جیسے کلیک کریں گے تو مجھے ٹوٹل تیرہ رو چاہیے میں نے دو رو اولیڈی کرکھی اور گیار آؤٹ کر لیتا ہوں میں ٹوٹل تھرٹین سرو ہوں میرے سامنے جو ہے یہاں پر سامنے شو ہوگی اب آپ کو کرنا کیا اس میں سب سے پہلے رو ایٹومیٹک آجے گا سیریل نمبر ایٹومیٹک آجے گا اپ ڈیٹ موبائل نمبر ایٹومیٹک آجے گا اور یہاں پرمائنٹ ہے جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ ہے یہاں سے انیکزر ون سے آپ لے سکتے جو انیکزر ون کے اندر ساری ڈیٹیل ساپ کی ہیں تو وہاں سے آپ یہ اس کو جتنے بھی ہیں اپ کے پاس ایک ساتھ من کو سب کو کوپی کرلو اور کوپی یہاں سے جیسے آپ کوپی کرو گے کوپی کرنے کے بعد میں انیکزر ٹو پہ آکے یہاں کے پیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں میں یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں اب آپ کو جیسے اس میں نام ایٹومیٹک آجے آپ نے پیسٹ کر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ پہ نیکز پہ دیکھیں گے نیکز کولم پہ رو نمبر جو آپ کا کولم نمبر چھے اس کولم نمبر چھو میں آپ دیکھتے ہو تو یہاں ہے ڈیٹ آب ویچھ ایمپلوئی ویچھے کرنٹی ایرز ایمپلوئیر فائننسی لیئر یعنی کی اس سے ایمپلوئیر کے پاس یعنی یہاں سے جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس پہ آپ کب سے ہو اس ایمپلوئیر کے پاس وہ آپ کو فیلپ کرنا ہے ڈیٹ آب ویچھ کرنٹی ایر فائننسی لیئر یعنی کرنٹ فائننسی لیئر کی اینڈنگ جیسے آپ کا ایمپلوئی پہلے سے اس میں جوئنڈ ہے تو آپ یا تو ایک چار کیونکہ اس کی فائننسی لیئر ایک چار دوزار بیس سے کتیس تین دوزار ایس تک ہوگا تو اس تک کر سکتے ہو یا پھر اس کی جوئننگ ڈیٹ سے لے کے اب تک کا کر سکتے ہو کتیس تین دوزار ایکیس تک کلاس کریں گے اس کا فائننسی لیئر کا یہاں آپ کو یہ کولم جو ہے یہ جو ہے اس میں ٹوٹل گروس سیلری ریسیوڈ فروم کرنٹ فر ایمپلوئیر یعنی کہ یہ ٹوٹل گروس کرے گا ان سٹھ ساٹھ ایک سٹھ تینوں کولم کی جو آگے آئے گا اس میں جیسے فیلپ کریں گے تو یہاں یہ ہائیڈ ہے یہاں پر کچھ نہیں کرنا آپ کو نہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں ریپورٹیڈ ٹوٹل اماؤنٹ سیلری ریسیوڈ فروم ادھر ایمپلوئیر یعنی کہ کوئی ایمپلوئی مالیا جے آپ کے پاس سے بیچ فائننسی لیئر کے اندر یہاں آگیا ہے تو آپ کو اس ایمپلوئیر کی سیلری جو وہاں سے پرابت کی اس ایمپلوئیر اس کا ایمپلوئیر کا اگر آپ کے پاس ڈیٹیل آتی ہے یا ایمپلوئیر لیاتا ہے تو آپ کو یہاں پر پھلپ کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں جو ہے آپ کی ٹوٹل یہ آپ کا کولم ہائی ڈی رہے گا ٹوٹل سیلری کا کیونکہ آٹھ اور نو کولم جو ہے ان دونوں کا آٹھ والا جو ہے آپ کا آگے کولم آئیں گے اس میں سے ایڈ کرے گئے اور نو کا جو ہے ادھر ایمپلوئیر کا ہے دونوں کا یہاں پر ٹوٹل سیلری دکھا دے گا ٹوٹل ڈیڈیکشن انڈر سیکشن سوڑا جو ہے آپ کا اس میں آپ کے جو سوڑا نمبر کے اندر انٹرٹینمنٹ اللاؤنس بغیرہ دوسری اللاؤنس آتے ہیں یہاں آپ کے لاغو ہے تو اس میں آپ کے ادھر ٹاکس پروفیشنل ٹاکس آتا ہے اور یہاں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے جو انڈر سیکشن سوڑا آئیے اس کے اندر آپ کو جو سٹینڈر ڈیڈیکشن جو ہوتا ہے جو گورنمنٹ دوارہ سٹینڈر ڈیڈیکشن دیا جاتا ہے جو آپ کو سٹینڈر ڈیڈیکشن ہی آپ پر بڑھنا آتا ہے اس میں ریکزین کون سے سیلیک کریں وہ بھی آپ کو دیان دینا ہوگا اس کے بعد جو چودہ نمبر کولم ہے چارجیبل انڈر ڈی ہیڈ سیلری آٹھ نو اور یہ ٹوٹل کرکھا ہے آٹھ نو میں سے یہ مائنس کرنا ہے تو یہ اٹومیٹک مائنس کرلے گا کالکولیشن کرے گا آپ پر انکم جو پندرہ نمبر کولم اگر آپ کے پاس کوئی لگو ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر کرنا ہے اور پھر ہاں پر سوڑا نمبر کولم میں ہے گروس ٹوٹل انکم اٹومیٹک یہاں پر گروس ٹوٹل انکم آپ کو سی ہو جائے گی اور چلی دوستو آگے اس میں اگر آپ نے بات کریں تو اس میں آپ کو یہ ہائیڈ کولم ہے اس میں آپ کو سنی انٹری کر سکتے آگے والے میں بھی آپ اسی سی 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 اپ فور فائنسی لیئر دوزار گیارہ اس کے لیے کیول گیارہ بارہ کے لیے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہو اماؤنٹ ڈیکٹی ولس انڈر سیکشنس اسی سی سی جی فروم فائنسی لیے آن وڈ یعنی کی دوزار بارہ تیرہ کے بعد سے تو یہ ایکیوٹی سی سماندھیت ہے آپ کے لیے اگر لگو ہے اس میں بڑھ دیں نہیں تو آپ اس میں چھوڑ دیں اور آگے جو آپ کا اماؤنٹ جو بیس نمبر کولم ہے اماؤنٹ کا اماؤنٹ ڈیکٹی ول انڈر اینی پرویزنس او چیپٹر سیکش سے ڈیکٹی ول اماؤنٹ اس میں آپ چیپٹر سیکش سے سماندھیت آپ بڑھیں گے تو دوستو یہاں آپے جو کولم نمبر بیس میں آئیں گے تو یہاں اماؤنٹ ڈیکٹی ول انڈر اینی ادھر پرویزنس او چیپٹر سیکش سے یعنی 6A کے اندر جتنے بھی 80 دھارہیں ہوتی ہیں یعنی کہ 80 کی سب سیکشن جتنے بہتی ہیں ATCC, ATCCD, ATC, ATG, ATCCD, ACCCD1B جو بھی ہوتی ہیں وہ سب بھی دھارہیں اس کے اندر آتی ہیں تو سب بھی سیکشن اس کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیڈیکشن ہو آپ کا تو آہوا اس میں آپ شو کریں گے یہاں ٹوٹل ڈیڈیکٹر ول اماؤنٹ آپ کا یہاں پر شو ہو جائے گا جو آپ کا اس میں دکھا رہا ہے جیپٹر 6A کے سترہ اٹھارہ انیس بیس جو کولم آپ کے جو ہیں ادھر آپ نے دکھائی تھے وہ سب کے سب ادھر آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم ایٹومیٹک یہاں پر ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم ہو جائے گی انکم آپ نے ٹیکس ٹوٹل انکم کتنا انکم ٹیکس بنا وہ یہاں پر آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو کولم نمبر آگے والا کولم نمبر چوبی سے اس کے اندر سرچاز بن رہا ہے تو آپ لکھیں گے اور یہاں پر ہیلتھ انڈ ایڈیوکیشن سے سے جو کی جس کو اپن بولتے ہیں ٹیکس چیار پرسینٹ جو ہوتا ہے انکم ٹیکس کا وہ یہاں پر آپ کو سیوک کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو بھی آپ ٹیکس ٹھیک ہے تو ایڈیوکیشن سےس کا آپ یہ آپ جو ایمپلوئی سے کلکلیشن لیں گے جو اس پرکار کا فورمٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا آپ لیں گے تو اس ٹیکس میں آپ کو سب کچھ دکھایا ہوتا ہے وہاں سے آپ دکھائیں ٹھیک ہے آگے اب اگر آپ جاتے ہیں انکم ٹیکس ریلیف انڈر سیکسن ایٹی سیلری ایکسٹا ان پیڈ ایریئر یعنی ایریئر کی روپ میں آپ نے کوئی سیلری اگر لی ہو تو اس کے لیے ٹینی بھرا جاتا ہے ایکسٹا تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر ریلیف لینا ہو تو آپ یہاں پر بھریں گے یہ نیٹ ٹیکس ایوال لیابیلیٹی جو ہے وہ ایٹومیٹک یہاں پر آ جائے گا ہائیڈ والے کولوم ایٹومیٹک آئے گے اور کولوم نمبر جو آپ کا ٹونٹی ایٹ ہے اس میں ٹوٹل ٹیکس سے ڈیڈیکٹیڈ سورس بائی کرنٹ ایمپلوئی ٹو ہولی ایرز اگریگیٹ ہے جو آپ کو این ایکسر فرسٹ ہے فور آل قوارٹرز ان رسپیکٹ اوپ اس ایمپلوئی چلی دوستو اس کے بعد میں اگر اپنے اٹھائیس نمبر کولوم کی بات کریں ٹونٹی نائن کولوم کی بات کریں اس میں آپ کو ٹوٹل ٹیکس آپ کو جتنا بھی ٹیکس سے ایمپلوئی کا پورے سال کے اندر آپ نے ٹیڈی ایس کاٹا ہے وہ آپ کو یہاں پر شو کرنا ہے جو بھی جتنا بھی آپ کا ٹیکس بانتا ہے وہ ٹوٹل یہاں پر شو ہو جائے گا یہاں آپ کا جو آئے گا وہ ٹوٹل ٹیکس سے ڈیڈیکٹی بل سورس سے اور اس میں سے کتنا ٹیکس آپ کا کم یا زیادہ منڈ رہا ہے وہ ایمپلوئی کا یہاں پر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کولوم میں باتیس نمبر کولوم میں آپ کو جو کرنا ہے ٹھٹی ٹو کولوم میں اس میں آپ کو اس نے کہا ہے ویدر ٹیکس ڈیڈیکٹیڈ ایٹ ای ہائیر ایڈ دیو ٹو نون فرنیشنگ او پین بائی ڈیڈیکٹی یعنی جو ٹیکس جو کرتا ہے کرتا جو ہے یعنی چکانے والا ہے اس نے اگر آپ کو پین نمبر اگر نہیں دیا اور آپ ٹیکس زیادہ کٹ رہے ہو تو اس کی سمجھ دیتا ہے تو آج کل پین نمبر کی کوئی دکت نہیں ہے کسی میں تو پین نمبر آسانی شو جاتے ہیں اس کے بعد میں تھرٹی تھری جو ہے اس میں آپ کو ہاؤس رینٹ کا اچارے کا دکھایا ہے اچارے اگر ایک لاکھ روپے سے زیادہ ایکسیڈ ہو رہا ہے تو آپ یس کریں نہیں تو نو کریں اور پھر آپ ایکجمشن اگر اچارے کا لینا چاہتی ہو جس کوئی سیکشن ٹین تھرٹی ہے کی تحت آپ تو جس ایمپلوئی جو ہے جہاں پر بھی رہا تو یہاں اگر یس کریں گے ایک لاکھ سے دیکھا تو وہ مانگے گا اس میں پین کارڈ تو آپ کو یہاں پر فیلپ کرنا ہوگا اور لینڈلوڈ کے اس میں الگ لگ کو دکھا رکھے ہیں لگ بگے چار لینڈلوڈ کو دکھا رکھے ہیں یعنی کہ اگر الگ لگ پوری سال میں اگر آپ چوب الگ لگے کرائے پہ رہے ہو کسی سے تو آپ اس پرکار سے اس کو شو کر سکتے ہو ایک لاکھ سے دیکھا اور پھر اپنا آ جاتے ہیں کولم نمبر ہے یہاں دیکھو آپ کولم نمبر ہے جو ہے آپ کا فورٹی ٹو فورٹی ٹو کے اندر آتے ہیں تو ویدر انٹرسٹ ویڈے اوف لینڈرز یہ لینڈر سے سمجھ دیتا ہے آؤس پروٹی سمجھ دیتا ہے تو اس میں آپ کو آپ سے اگر لگ ہو ہے تو اس کو یس کریں نہیں تو آپ نو کرنا ہے اور پینس اوف لینڈر سے ونس انٹرسٹ ہے ہاؤس لونز کلیم لینڈر سیکشن یعنی کہ ہاؤس لون یعنی کہ جو اچارے جس پہ آپ رہ رہے ہو جس گھر میں اسے لینڈر سے سمجھ دیتی ہے ٹوٹل تو یہ سیکشن یہاں تک ہے لینڈر سے سمجھ دیت آ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس کو فیلپ کرنا ہوگا کہاں تک آ جاتے ہیں 50 تک 50 کے بعد میں whether the contribution paid of a trustee of a approved a super innovation fund super innovation fund کے تحت آپ کا approved ہویا ہے کوئی trustee کا تو آپ کو یہاں پر کرنا ہے فیلپ اگر آپ کے لئے لگو ہو تو آپ کو یہاں پر کرنا ہے میرے لیے لگو نہیں ہے تو میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں سپر innovation والے سارے جو کولم میں یہ میں یہاں تک 57 تک ہے اس کو بلینک چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو اس میں جو آپ کا یہ دیکھئے آپ یہاں پر ہے اس کولم کی بات کرتے ہیں آپ کو کولم نمبر 55 جو amount of contribution repaid on account of principal اور انٹریسٹ کی بات کر رہا ہے تو یہ آپ کے لئے اگر اس میں اگر لاغ ہوتا ہے تو آپ کو برنا ہے ٹھیک ہے ایوریز 56 جو ہے ایوریز rate of deductions of tax during the prepay 3 years کی ایوریز اگر آپ کو یہاں پر دینا ہو تو دے سکتے ہو ٹیکس کا the amount of tax deduction on repayment تو repayment سے سمجھتا ہے ٹیکس ڈیڈیکشن کا ہے تو آپ یہاں پر بریں گے ٹیک ہے پھر آپ کی جو gross total incomes including contribution repaid کی total یہاں پر آ جائے گی super innovation fund بغیرہ کی اور یہاں آپ کی آ جائے گی gross salary as per provisions contents جو ہے آپ کی total gross salary اس year کی یہاں پر آپ کو شو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں جو ہے جیسے آپ کی یہ دکھائی دے رہی ہے value value of a pre secured section 17 b as per form 12 b a weather applicables اگر ہے تو آپ کو بھرنا ہے نہیں تو آپ کو خالی چھوڑ دینا ہے اور c section اس کے c میں یعنی کی ایک سٹھ نمبر کے اندر آپ کو salary section 17 3 جو بارہ بی اے فوم نمبر بارہ بی اے کے اندر ہے تو اپلی کے لئے تو آپ کو بھرنا ہے travel concession سے سمجھ دیتا آپ کا اگر لاغو ہوتا ہے اپلی کے لئے ہے تو آپ یہاں پر fill up کریں گے 62 number column ہے اور پھر آپ کو death come retirement rate graduate وغیرہ کچھ آتی ہے آپ کی کسی employee ہوئی کی تو آپ کو یہاں پر بڑھنا ہے committed value of the pension sections 10 a to اس میں اگر pension سے سمجھ دیت کوئی بھی اگر آپ کی اس دھارہ کے section کے تیت آتی ہے تو آپ کو یہاں پر بڑھنا ہے نہیں تو آپ کو خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں کیسے equivalent سے leaves salary in case sections یہ آپ کو اسے جو ہے یہ بھی آپ کے اگر اپلی کے کا exemption کا ہے وہ آپ کو لینا چاہتے ہو کو نہیں تو کتنا لینا چاہتے ہو اس کے آپ کو ڈی ڈیو کو آپ نے کیا دیا ہے تو وہ آپ کا مطلع employee ڈی ڈیو کو دے گا اس کے بعد میں آپ کو حیرے سے چھوٹ سی سمجھت آپ کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو حیرے سے یہ mostly lago ہوتا ہے جس پہ بھی تو آپ تھیان سے دیکھ لیں amount any other exemption under section 10 10 section کے اندر جو بھی آپ کا exemption آتا ہے وہ آپ section 10 کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کے اندر آپ کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو فیلپ کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا کیا کرے گا یہ یہاں دیکھیں آپ پہ یہ جو ہے total amount exemptions claimed under section 10 کے اندر جتنے بھی آتے ہیں جیسے 62 63 64 65 66 66 number column کے جتنے بھی ہیں وہ total یہاں پر total کر دے گا یہ کافی important column ہے 69 number اس میں آپ کو دیا گیا ہے کہ income under the head other source offers over TDS sections 90 190 to be تو 190 جو آپ کا جو بھی آتا ہے 190 B کے تحت آپ کا جو tax منتا ہے salary tax منتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی income ہے تو وہ income آپ کو یہاں پر شو کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنے میں income ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو شو کرنے ہوتی ہے اس کے بعد deduction in the other income جس کو اعنیے آئے بول سکتے ہیں اپنا اعنیے either income وہ آپ کو اس میں 69 میں کرنا ہے 70 کے اندر deduction in the respect of life insurance premium contributions fund and section 80 80c کے جو آپ کے gross income جو بندی ہے آپ کی وہ یہاں پر آپ کو دکھانی ہے اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اے سی 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 ڈی کی جو ہے یہاں پر دکھا رکھی ہے اے سی 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 ڈی ون جو ہے جو آپ کی pension یعنی ان پی ایس کا انشدان یا ایپ ایس جو کٹتا ہے آپ کا وہ یہاں پر اے سی ہونا ہے باقی جو اے سی سی کی جو ہے جتنی بھی کٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ پر شو کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس پرکار سے آپ یہاں پر اے سی سی کے جو بھی ڈیڈیکشن سے ہیں وہ یہاں پر آپ پر ٹوٹل گروس آپ نے کتنا ڈیڈیکشن نہیں کیا ہے کیونکہ ڈیڈ لاکھ تک اسی سی میں ڈیڈیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں پر شو کر دیں گے اس کے بعد میں ڈیڈیکٹیبل اماؤنٹ کتنا ہوا یعنی گروس اماؤنٹ اتنا ہوا ڈیڈیکٹیبل کتنا ہوا وہ آپ کو یہاں پر شو کرنا ہے یہ یعنی کتنا جو آپ کا فند ہے پرویڈنٹ فند ہے وغیرہ انسورنس کے یا دوسری جو بھی فند ہے وہ آپ کو یہاں پر کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ڈیڈیکشن اسپیکٹ کنٹریوشن ٹو سرٹین پینشن فند سیکشن سی سی یعنی اس میں انسدان کے جو ادھر انسدان جو ہوتی ہے پینشن پلان جس میں پینشن پلان سے سمندیت آدھر کوئی کر رکھا ہے ایمپلوئی نے تو آپ کو یہاں پر شوک دکھانا ہے اسی سی سی ڈی جو ہے آپ کا یہاں پر جو دکھائی دے رہے آپ کو اس میں آپ کو اس میں جو ہے آپ کا جو یعنی کی اسی سی 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 سیڈی بی اور اسے سی سی ڈی ٹو یہ تینوں چیزیں دیکھیں دیان سہی اس میں اسی سی سی ڈی ون کے اندر جو آپ کا ایمپلوئی کا یعنی کی کارمی کا جتنا ڈیڈیکشن ہے کیا جاتا ہے پینشن فند کا وہ یہاں پر شو ہوتا ہے اسی سی ڈی ون اور اس میں ٹوٹل گروس آپ نے کتنا ڈیڈیکشن کیا اس میں ڈیڈیکٹیبل کتنا ڈیڈیکشن کیا وہ یہاں پر آپ کو شو کرنا ہے یہ جو اسی سی سیڈی ون بھی ہے اس میں آپ کو مان لے جے کسی ایمپلوئی نے اے میکسیمم جو آپ کا این پی ایس سے سہی تے جو ٹوٹل اے ڈیڈکٹیبل انکم جوتی ہے ڈیڈ لاک پلس میں پچاس جار اتریکت انکم اس میں کروا سکتا ہے تو کسی ایمپلوئی کی مان لے جے این پی ایس کی جو یہ یہ انکم جو ہے اس کو اگر وہ ون بی کے اندر لینا چاہتا ہے یا ون بی میں ایک کروا یہ پچاس جار کی تو یہاں پر آپ کو سیو کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ون بی کیا جائے گی یہاں پر گروس اماؤنٹ کتنا ڈیڈکٹ کروا رکھا ہے اور ٹوٹل اس میں آپ کو چھوٹ کتنی ہے وہ آپ کو یہاں پر سیو کرنی ہے اور یہ آپ کی اسی سی سیڈی ٹو والی ہوگی ایمپلوئر کی یعنی کہ آپ کی جو این پی ایس کی کٹوٹی جو ہوتی ہے وہ ایمپلوئر جو ہوتا ہے نیوکتا ہوتا ہے پینس انسدان کی راسی ہے وہ ادکتہ دس پرسینٹ تک جو کٹی جاتی ہے وہ یہاں پر یہ اماؤنٹ اور یہ اماؤنٹ لگ بگر سیم ہوتی ہے اگر آپ اس اماؤنٹ کو یہ ڈیڈ لاک سے ادھیک ہوتی ہے اس اماؤنٹ کو اگر آپ یہاں پر اسیو کرنا چاہتے ہو ایکس ٹاٹٹ کے تو یہاں پر کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیڈ لاک سے زیادہ ہوگی تو اس کو یہاں پر بھی آپ دکھا سکتے ہو تو ون بی کے ایکس ٹاٹٹ ہوتی کے لیے اس کے بعد ہے ڈیڈیکشن ڈ ہیلتھ انسرینس پریمیم ساتھ اسی ڈی کی سیکشن میں کیا آتی ہے کہ آپ کی چی کسی ابھیما پریمیم آتی ہے اگر آپ نے کروا رکھا ہے تو وہ آپ کے خود کا پتی پتنی کا اور آپ کے جو بچوں کا ہے پچیس ہزار پتک اور ماتا پتا کے ساتھ میں پچیس ہزار سینی سٹیزن کے لیے پچاس ہزار کی چھوٹ ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اگر کروا رکھا ہے تو آپ نے وہ ٹوٹل گروس یہاں پر دکھائیں گے ڈیڈیکٹو یہاں پر دکھائیں گے اسی پرکار سے آگے جو سیکس یہ جو کولم آئیٹی ٹو دے رکھا ہے اس میں آپ کو انٹرسٹ آن لون ٹیکن ہائیر ایڈیوکیشن ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے اگر لے رکھا ہے اس کی بیاز میں چھوٹ ہوتی ہے تو وہ یہاں پر شو ہوتی ہے پھر اسی جو ایٹی تھری ہے ایٹی تھری کے اندر آپ کو اس میں ڈیڈیکٹو گروس یہاں پر دکھانا ہے اور ڈیڈیکٹو اماؤنٹ یعنی ایڈیوکیشن کتنا ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھانا ہے پھر اگر اگر آگے آپ نے بات کریں اس کی اسی جی کی تو اسی جی میں آپ کو پتا ہے کی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتی ہیں اس میں آپ نے کتنا فنڈ دیا ہے وہ اسی جی کے اندر آتا ہے اسی جی میں آپ کو گروس اماؤنٹ دکھاؤ گے اور یہاں پر آپ کا کوالیفائنگ اماؤنٹ اور ڈیڈیکٹ کوالیفائنگ کتنا ہے اور ڈیڈیکٹ کتنا کیا وہ اماؤنٹ یہاں پر دکھانا ہے کیونکہ کبھی کبھی اسی جی کی جو سبھی ہوتی ہے فیپٹی پرسنٹ یا مطلب سو پرسنٹ کے اندر ڈیڈیکٹ سن ہوتا ہے تو یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہاں پر ٹوٹل دکھانا ہے آپ کو اور یہاں پر کوالیفائنگ ماؤنٹ یہاں پر دکھا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ آگے پھر یہاں جیسے دوستو آپ پر آوگے تو یہاں دیکھ 87 جو کولم ہے اس میں آپ کو ڈیڈیکٹ سنینے رسویکٹ ڈیڈیو پوزیسن سیویں اکاؤنٹ کے اندر آپ نے اگر ڈی پوزیسن ڈیو پوزیسن سیوٹ پھر چھوٹ پچاس جار روپے تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دس جار روپے ہے کہ اگر آپ نے سیویں اکاؤنٹ میں انٹرسٹ پہ چھوٹ لینا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو گروز دکھانا ہے کہ کتنا لینا چاہتے ہو اور یہاں پر چھوٹ دس جار تک ہی ہے اور اگر سینے سی ٹی جن ہے تو پچاس جار روپے کتنا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھانا ہے یہاں آپ کو ریبیٹ انڈر سیکشنز ایٹی ایٹی سیون اے ایف اپلیکی بل اگر اپلیکی بل آپ پہ تو یہ بارہ جار پانسو روپے تک آپ کے لیے جو بھری ہے یعنی کی ٹیکس چھوٹ ہے انکم کی انکم ٹیکس کی تو آپ کو یہاں پر دکھانا ہے تو میرے میرے اس ایمپلوئی کے بھی آپ میں یہ جو ہے اتنی بارہ جار پانسو نامن کے ٹوٹل اتنی ہی منٹ رہی ہے اس لیے میں اتنی ہی یہاں پر دکھاؤں گا پھر آپ کا دوستو آتا ہے جو نائنٹی ون کولم آتا ہے اس میں آپ کے اماؤن ڈیڈیکٹیبل اینڈر اینڈر پرویزن سیٹر سکس اے گروس اماؤنٹ یعنی سکس اے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس میں ایٹی سی سی ایٹی سی ایٹی سی ایٹی جی ایٹی ڈی جتنی بھی ایٹی کی سب سیکشن آتے ہیں سبھی کو چھوڑ کے اگر آپ نے دوسرا کوئی ادر دیڈیکشن کروایا ہے تو گروس اماؤنٹ یہاں دکھاؤں گے نائنٹی ون میں اور نائنٹی ٹو کے اندر آپ کو دکھاؤں گی کوالیفائنگ اماؤنٹ یہاں پر آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پھر آپ کو لاسٹ جو کولم ہے وہ اب کی بار ہی جوڑا گیا ہے نائنٹی تھری کولم جو ہے وہ اب کی بار آپ کے اس میں ایڈ کیا گیا ہے تو اس کولم کے بارے میں بتا دوں یس یا نو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں تو دوستو اس میں آپ کو جو نیو ریکجن والا ہے اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو یس کریں گے یا نہیں تو آپ یہ کریں گے اس پرکار سے آپ سبی امپلوئے کا تیار کرنے کے بعد اپنے مالیا جائے یہ تیار کر لیا ہے تو اب آپ یہاں پر اس کو سیو کر لیں گے جہاں پر بھی آپ اس نے اولیڈی سیو کر رکھئے وہاں پر آپ اس فولڈر کو آپ کو سیو کرنا ہے اور سیو کرنے کے بعد میں آپ اس میں جیسے میں نے اس کو یہاں پر سیو کرنا ہے تو میں یہاں پر سیو کر لیتا ہوں سیو ہو گیا سکسیس پولی اس کے بعد میں کریٹ فائل کروں گا کریٹ فائل کروں گا تو جیسے ہی میں یہ سبھی اماؤنٹ جو بھروں گا اس میں کہہ رہا ہے کہ کولم میں سب اماؤنٹ آپ کو بھرنے ہیں اماؤنٹ فلپ کرنے کے بعد میں یہاں پر کریٹ فائل کریں گے کریٹ فائل کر کے اس کو تیار کر دیں گے اور پھر جیپ فائل میں کر کے جیسے میں نے پہلے بتایا اسی پرکار سے آپ کو فیرے آئی ٹی آر فائل کر دینا ٹھیک ہے دوستو اس پرکار سے کچھ ایکسٹر تھا ایکسٹر سیکنڈ کا کوٹر فور کا وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اگلے ویڈیو میں اپنے بات کریں گے فرم سکسٹین اے اور بی آپ میں فرم سکسٹین کیسے سوڑا فرم جو ہے وہ کیسے ٹی ٹریس سے آپ جان کروں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو سیلے لائک کریں شیئر سب بکریں جائن